بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلاتفارم ہے میں تعریف مطین ہوں واللہ خیر الماکرین اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونس لگنے نہیں دیتا کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے عمران خان صاحب اور اسٹابلشمنٹ کے درمیان بریک تھو عمران خان اور اسٹابلشمنٹ کے درمیان کچھ چیزیں تیہ ہو گئی ہیں اور ان چیزوں کے تیہ ہو جانے کے بعد اب اگلے آنے والے دنوں میں آپ کو کچھ چیزیں نظر آنگی کچھ چیزیں ہمیں پہلے ہی نظر آ چکی ہیں یہ تمام ڈاٹس کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہوتی یعنی عمران خان اور اسٹابلشمنٹ کے درمیان معاملات تیہ ہو گئے اور یہ اس کی اناؤنسمنٹ ہے یہ معاملات تیہ ہوئے ہیں اتنے نکات ہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا آپ کو اشارے ملتے ہیں آپ کو حالات و واقعات میں تبدیلیوں کے اشارے ملتے ہیں اور ان کی بنیاد پر ایک نتیجہ اغس کیا جا سکتا ہے کئی بار نتیجہ یا جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کا انڈ ریزلٹ ہے اس انڈ ریزلٹ تک پہنچنے میں دیر بھی ہو سکتی ہے درمیان میں اپسن ڈاؤنز آ سکتے ہیں تھوڑا سا رستہ تبدیل ہو کے واپس اس انڈ ریزلٹ تک جانے کی بات ہو سکتی ہے لیکن نظر آنا شروع جاتی ہیں چیزیں ڈاٹس کننکٹ کر کے پکچر بنائی جا سکتی ہے یہ ہوتا ہے تو میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیسے عمران خان صاحب اور اسٹابلشمنٹ کے درمیان بریک تھوڑ ہو چکا ہے دیکھئے سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ یہ بریک تھوڑ ہوا کیوں ہے کس نے کروایا ہے تو یہ بریک تھوڑ جو ہے وہ مجبور ہو کر میری رائے میں غلط بھی ہو سکتی لیکن مجبور ہو کر اسٹابلشمنٹ نے عمران خان صاحب سے رجوع کیا ہے عمران خان صاحب کے بارے میں یہ سب کی رائے تھی کہ جیل نہیں کٹ سکتے عمران خان صاحب نے جیل کٹ کر دکھا دی اور باقیوں سے سخت جیل کٹ کر دکھا دی جتنا برا باقیوں کے ساتھ ہوا عمران خان صاحب کے ساتھ اس سے زیادہ برا ہوا بلکہ عمران خان صاحب کے ساتھ کو بھی کاٹ کے دکھا دیا تو پھر اسٹابلشمنٹ جو ہے وہ میری رائے میں مجبور ہوئی ہے اور مجبور ہو کر بریک تھرو ہو گیا ہے یہ جو آپ کو ملتے ہی نا دو روپے کے چار والے تجزیہ کار جو کہتے ہیں چندو چندی ہے لترو لتری ہے اب یہ ہے اب وہ ہے تو مشکلات تو آئیں گی آگے بھی آئیں گی اتنی جلدی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہ نہیں ہوتا اور کئی بار جب دو لوگوں کے درمیان بارگیننگ نیگوسییشنز ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں اپنی ٹرمز کچھ پاور رکھیں سامنے والے کا بازو مرونے اپنی ٹرمز دونوں طرف سے اسٹابلشمنٹ بھی سیاسی سائیڈ بھی اپنی ٹرمز پر بات کریں اور اپنی بارگیننگ پوزیشن زرہ سٹرونگ رکھیں یہ کوشش ہوتی ہے تو یہ ابھی بھی مشکلات آئیں گی لیکن دو لوگوں نے یہ کر کے دکھایا یعنی ایک عمران خان نے دوسرا عوام نے اور کوئی نہیں تھا بیچ میں یعنی آپ نام لے کہ عمران خان کے ساتھ پارٹی کے کھڑے ہوئے لوگ عمران خان کے ساتھ وفا کرنے والے لوگ فلانے دھماکے کوئی نہیں عمران خان صاحب اور دو چار گنتی کے قریب ترین لوگ یہ لوگ تھے اور یہ جو دو چار گنتی کے قریب ترین لوگ ہیں یہ بھی کیوں کھڑے ہوئے کیونکہ عمران خان صاحب کھڑے ہو گئے تو یہ اس لیے ہوا ہے اب ہوا کیا ہے ان چیزوں کو اگر آپ دیکھنا شروع کریں تو میں آپ کو بتاؤں رعوف حسن صاحب گزشتہ رات موجود تھے وسیم بادامی صاحب کے پرگرام میں وہاں پہ انہوں نے کہا کہ بریک تھرو ہو گیا ہے یہ جملہ انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ جو آٹھ ستمبر کا جلسہ ہے اس کا این او سی ہمیں ان ایڈوانس اسٹابلشمنٹ نے دیا ہے اس کا این او سی ان ایڈوانس ہمیں اسٹابلشمنٹ نے دیا ہے اسٹابلشمنٹ نے ہم سے کہا تھا کہ بائیس اگست کا جلسہ آپ ماخر کر دیں ہم نے اسٹابلشمنٹ کے کہنے پر کیا موخر اور اس کے بعد ہمیں اسٹابلشمنٹ نے دیا ہے آٹھ ستمبر کی جلسے کا اینو سی اب ایک چیز یاد رکھئے گا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس ونڈو کھلنے کے بعد مجھے پاکستان دریگن صاحب کے ایک صاحب نے کہا کہ یہ جو ونڈو کھلنے کے فوری بعد بائیس اگست کے بعد ہم نے دیکھا تھا تئیس یا چوبیس اگست کو پاکستان دریگن صاحب کے کچھ کارکنان جو کئی دنوں سے ساٹھ ستر دنوں سے غائب تھے وہ رہا ہوئے تھے تو یہ رہائی جو ہے اس ونڈو کھلنے کے بعد ہوئی لیکن ایڈ سیم ٹائم آپ کو نظر آتا ہے کہ عظیر مشوانی کی دونوں بھائی وہ مقید ہیں عمر سلطان ابھی مقید ہیں تو جو چیزیں منوانی ہیں ان کو منوانے میں ظاہر ہے کہ بازو مروڑنے کا سلسلہ جاری رہے گا ایڈ سیم ٹائم عمران خان صاحب اور ان کی جماعت اپنی ریزسٹنس بھی شو کرے گی اور ریزسٹنس شو کرتے ہوئے عمران خان صاحب کی جماعت جو ہے وہ اپنی جگہ ڈٹی رہے گی اور پھر کہیں گے ہم یہ بھی کریں گے ہم یہ بھی کریں گے ہم عوام تک جا کے ایسے بھی کریں گے تو یہ سلسلہ جاری رہے گا یہ دونوں جانے سے جاری رہتا ہے تاکہ اپنی ٹرمز پر بات کی جائے ایسے ہی میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب آپ ڈاٹس کنیکٹ کرتے ہیں اشارے دیکھتے ہیں کہ کہاں آپ کو نظر آ رہے کہ کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں کل کا اعلامیہ میں نے آپ کو پورا بتایا کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ اس کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے میں ہمیں نومہی کا لفظ نظر نہیں آیا ہمیں اس میں ڈیجیٹل داشتگردی کا لفظ نظر نہیں آیا استلاحہ انتشاری ٹولہ ہمیں انتشاری ٹولے کی استلاحہ بھی نظر نہیں آئی اور دوسری جانب عمران خان صاحب جو ہیں ان کی زبان میں بھی آپ کو کبھی چینج کبھی سختی دونوں چیزیں نظر آتی رہتی ہیں عمران خان صاحب کا بھی وہ طریقہ برقرار ہے پاکستان دریجن صاحب کے لوگوں کے بھی طریقے میں آپ کو دونوں چیزیں نظر آتی ہے تو سی بی ایمز وہ بھی ہوں گے اور اٹھ سیم ٹائم اپنی ٹارمز پر بات ہو تو وہ بھی سلسلہ جاری رہے گا یہ میری رائے ہے تو یہ سلسلہ جاری رہے گا تو ایک یہ بریک تھرو والی خبر ہے اب انہی تمام خبروں کے درمیان میں آپ کو نظر آتا ہے کہ شاید کہیں اور کسی جگہ دوسرے کو توڑنے کے لیے کمزور دکھانے کے لیے پبلک سے ڈسکنیکٹ بڑھانے کے لیے کچھ اور کوششیں بھی ہوتی ہیں اب ان کچھ اور کوششوں میں بندے ملائے بھی جاتے ہیں ساتھ بندوں کو روکا بھی جاتا ہے تو میں ابھی یہ نہیں کہا رہا کہ کس بنیاد پر ہوا ہے لیکن آپ دیکھئے کہ ایک جو گنڈا پور صاحب ہیں ان کی جانب سے ایک عدالت میں یہ پیپر گیا کہ گنڈا پور صاحب عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے حاضری سے استثناء دے دیا جائے خیبر پختونخواہ میں سیلاب ہے اور اس سیلاب کے باعث خیبر پختونخواہ کے وزیر اعلیٰ دورے پر تھے وہاں ان کا پاؤں پھسل گیا ایک جگہ اور ان کو چوٹ آئی ہے درد ہو رہا ہے تو ڈاکٹرز نے آج ہے تاریخ چار ستمبر ڈاکٹرز نے ایک ہفتے کا بیڈ ریسٹ بتایا ہے تو ایک ہفتے کا بیڈ ریسٹ گیارہ کو مکمل ہوتا ہے درمیان میں آٹھ کا جلسہ آ جائے گا تو کیا علی امین گنڈا پور جن کو عمران خان صاحب نے ذمہ داری دی ہے کہ آپ کو جلسہ کروانے آ رہے یا نہیں آ رہے اس پہ سوال پیدا ہوتا ہے بٹ ایڈ دس سیم ٹائم چلیں یعنی گنڈا پور صاحب خود جان چھڑا رہے ہوں میں ابھی یوں ہی اس پکچر کو پینٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے دوسرا کیا ہوا علی امین گنڈا پور کے خلاف اسلحہ اور شراب برامدگی کیس اس میں عدالت نے طبی بنیادوں پر حاضری معافی کی درخواست کو مسترد کر دیا اور علی امین گنڈا پور کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیئے ایسے چھو تھانا بہرہ گو کو کل علی امین گنڈا پور کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا میرا یہ خیال ہے کہ کل کسی عدالت سے رجوع کر کے اس سلسلے میں ریلیف لے لیا جائے گا علی امین گنڈا پور صاحب کی جانب سے یہ ہو جائے گا لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آٹھ ستمبر کا جلسہ ہوگا ہر حال میں ہوگا اور آٹھ ستمبر کے جلسے کے حوالے سے اس شخص کو تمام ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں اس کے اپنے انڈ پر بھی پرابلم ہے عدالت سے بھی کچھ سخت چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو یہ بھی سب کچھ ہو رہا ہے ایک جانب اس جلسے کے حوالے سے ہمیں خبر یہ مل رہی ہے کہ ابھی تک اتنا بڑا جلسہ کراچی میں ہوتا ہے نا ٹھک ٹھاک بڑا جلسہ ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ٹیکنیکل فیسلیٹیز دینے والے جو کیمرے دیتے ہیں لائٹس دیتے ہیں پھر اس کا ٹاورز لگتے ہیں پیچھے ایس ایم ڈیز لگتی ہیں بڑا انتظام ہوتا ہے تو جو انتظامات کرنے والے ہیں ان سے مہینہ پہلے تمام چیزیں تیہ ہوتی ہیں اور تمام چیزیں تیہ ہونے کے بعد کوئی ہفتہ دس دن پہلے سے جلسے کے مقام پر چیزیں پہنچائی جاتی ہیں اور بڑا ٹھک ٹھاک بڑا انتظام ہوتا ہے لوہے کے پائپس ہوتے ہیں ویلڈ ہوتے ہیں رستے بنتے ہیں سیڑیاں بنتی ہیں سکرینز لگتی ہیں درمیان میں جلسہ گاہ میں جگہ جگہ سکرینز لگتی ہیں تو ان کے لیے وہ ٹاورز وغیرہ سیٹ کیے جاتے ہیں کرسیاں لگائی جاتی ہیں سیکیوریڈی کے انتظامات ہوتے ہیں بار بار سیکیوریڈی چیک ہوتا ہے سوئیپنگ ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے تو یہ تمام انتظامات ہوتے ہیں کیا اس جلسے کے سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف انتظامات کر دی ہیں تو یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ ابھی تک اس بارے میں خبر نہیں آ رہی ہے جلسہ گاہ کی جگہ پر ابھی تک نہ تو پاکستان دریگ انتظام حکومت نے تو اپنے کنٹینر پہنچا دی ہے پاکستان دریگ انصاف والوں نے اپنے کنٹینر نہیں پہنچا ہے جلسے کا ٹھیکہ کس کو دیا ہے اس نے اپنی تیاریاں شروع نہیں کی ابھی تک کچھ بھی شروع نہیں ہوا تو پھر شک پیدا ہوتا ہے دوسری جانب آپ کو نظر کے آتا ہے کہ جو نئی مہدر پنجوتہ ہیں وہ آمیر مغل دیگر لوگ جلسہ گاہ کی جگہ کا جائزہ لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو اتنی بڑی جگہ ہے سنگ جانی یہاں پر بھی یہ جگہ بھی کم پڑ جائے گی اور آپ دیکھیں گا کیا ہوگا تو یہ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اس معاملے میں ایک اور خبر آئی بڑی خبر ہے یہ مہربانو قریشی صاحبہ ایک ٹویٹر سپیس میں موجود تھی وہاں انہوں نے کہا کہ میرے والد شامحمود قریشی صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دو ورنہ انہیں فانسی کی دھمکی دی گئی تھی وہ کہہ دیں جب شامحمود قریشی صاحب نے ایک بیان دیا تھا اور کہا تھا کہ میرے سیل سے کچھ ہی فاصلے پر کچھ ہی قدم کے فاصلے پر فانسی کاٹ ہے تو ہم حیران ہوئے تھے پہلے کہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں لیکن پھر مجھے اندازہ ہوا کہ میرے والد کو فانسی کی دھمکی دی گئی تھی اور پھر ہم نے عدالت میں خود یہ چیزیں سنی وہ کہہ دیں میں سائفر کی عدالت میں تھی وہاں پر پروسیکیوٹر کہہ رہے تھے کہ فانسی کی سزا کا ہم مطالبہ کرتے ہیں دونوں کے لیے سزا موت کا وہ کہلیں گے ایک لمحے کو میں اس روم میں تھی لیکن وہ جو انزائٹی کا اٹیک ہوتا ہے تو مجھے لگا وہ کمرہ پورا گھوم گیا میں وہاں پر نہیں ہوں میری آنکھوں کے سامنے ایک دائرے سے بن گئے میں ایک کیفیت میں چلی گئی پھر مجھے گہرا سانس لے کر اپنے آپ کو واپس ریکلیکٹ کرنے میں اپنے آپ کو گیدر کرنے میں کچھ وقت لگا اور میں نے اپنے آپ کو سنبھالا پھر وہ کہتی ہیں ہم نے اڈیالا میں کئی بار سنا کہ ہم فانسی کا مطالبہ کرتے ہیں ان کی سزا موت کا مطالبہ کرتے ہیں پھر وہ منٹلی خود کو ریڈی کر رہے تھے کہ یہ جملہ ہمیں سننے کو مل سکتا ہے وہ کہتی ہیں وہاں پر اس کیمپین میں مجھے خبر ملی کہ میرے بابا کو دس سال سزا ہو گئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے ایک لمحے کو اپنے باب کو دس سال کی سزا ہونے پر بھی سوچا کہ اللہ کا شکر ہے وہ کہتی ہیں کہ مطلب سزا موت کی بات ہو لی تھی دس سال پہ بھی ہم نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے یہ ہمارے مو سے نکلا پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ جو میں ان کی عمر دیکھوں ستر کے قریب تو دس سال کی سزا سزا موت کی برابری ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ میرے والد جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے میں نے آپ سے کہا نا چند لوگ تھے تو عمران خان نے اور عوام نے یہ کر کے دکھایا ہے کہ چیزیں بدلی ہیں اور عوام نے آٹھ فروری کو کر کے دکھایا یعنی لوگ پہلی بار ڈھوٹ رہے تھے کہ پاکستان طریقہ انصاف حالوں کو ووڈ دینا کہاں ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف حالوں کا گراؤنڈ پر تقریباً نہ ہونے کے برابر وجود تھا تو یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے گنڈا پور صاحب کا معاملہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اس کے بعد اس بچے فیضان کی بات فیضان کے کیس میں کیا ہوئی تھا بنا آپ کو بتایا جولائی کے پہلے ہفتے میں ان کے گھر پر ان کے والد یہ بتاتے ہیں راکٹر اسمان کے آئے لوگ وہ گھر پر نہیں تھے پھر وہ گھر پہنچے انہوں نے دیکھا کہ ایجنسیز کے لوگ ہیں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں فوٹیجز وغیرہ بھی آ گئی ہیں اور ان فوٹیجز میں ہم دیکھ سکتے کہ کیا ہوا ہے پھر بابر ستار صاحب کی عدالت میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ بچے کو آج پیش کیا جائے اب اس سلسلے میں محلت مانگ لی گئی ہے اور یہ محلت عدالت نے دے دی ہے غالباً ستمبر کے دوسرے ہفتے تک کی عدالت نے محلت دے دی ہے کہ اس بچے کو پیش کیا جائے ورنہ بابر ستار صاحب کی عدالت جو ہے وہ خفیہ اداروں کے سربراہان کو بلانے کا اندیہ دے چکی ہے عدالت نے آئی جی جب پیش ہوئے علی ناصر زیادی تو ان سے بھی پوچھا کہ آپ نے اب تک کیا کیا انہوں نے بتایا ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا جو گاڑیاں گھر کے باہر آئیں تھی نمبر پلیٹ کلیر نہیں ہے چہرے کلیر نہیں کچھ پتا نہیں چل رہا ہے بڑا آسان کام ہوتا ہے جیو فینسنگ وغیرہ کی جا سکتی ہے لیکن بروقت کی جاتی ہیں چیزیں وہ ہمارے ہوتی نہیں ہے اور کیمرے بھی جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ جی اچھی کوالٹی کے نہیں ہے چہرے پتا نہیں چل رہے حالانکہ جو ان کے اپنے کیمرے ہیں جو اسلام آباد میں راولپنڈی میں موجود کیمرے ہیں سرکار کے لگائے ہوئے وہ بہت بہتر کیمرے ہیں مگر ان کی فٹیجز کبھی ملتی ہیں کبھی نہیں ملتی ہیں تو یہ معاملہ بھی ہمارے سامنے ہے تو فیضان کے کیس میں یہ چیز ہو رہی ہے کہ اب فیضان کے کیس میں عدالت نے ایک محلت دے دی اسلام آباد کی عدالت سے مسلسل جو بندوں کے کیس جارے ہیں وہ بندے بازیاب ہو رہے ہیں اور وہاں سے خبری آتی ہے کہ چیزیں ٹھیک ہیں لیکن یہاں کے معاملات مختلف ہیں اس کے بعد محمد حنیف صاحب نے بی بی سی میں عمران خان صاحب کا جو قید سے نکلنے کا پلان ہے اس کی بات کی اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ مسلم نیگ نون کے لوگ جو آفیشلی مسلم نیگ نون کے لوگ ہیں اور ان کے ایکٹیوست ہیں وہ بی بی سی پر کولم لکھا ہے محمد حنیف صاحب نے اور اپنے کولم میں محمد حنیف صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آکسورڈ کے چانسلر کا انتخاب ہو رہا ہے انتخاب کا نتیجہ کچھ بھی ہو دنیا کو یاد آئے گا کہ عمران خان ایک سیاسی قیدی ہے اور غالباً دنیا کے حسین ترین سیاسی قیدی سیاسی قیدی جیل کی سختی برداشت کر لیتا ہے لیکن گمنامی نہیں تو عمران خان ایک بار پھر مغربی میڈیے کی شہ سرقیوں میں ہوں گے جو بھی سیاستدان پاکستان کی کسی جیل سے فرار چاہتا ہے اس کی سرنگ کا راستہ جی ایچ کیو سے ہو کر جاتا ہے عمران خان اپنا راستہ خود بنانے پر مصر ہیں شاید وہ فرار ہونے والے پہلے قیدیوں کا انجام دیکھ چکے ہیں سیاستدانوں میں یہ سنیا سیاستدانوں میں جیل سے فرار ہونے کا سب سے زیادہ تجربہ نواز شریف رکھتے ہیں اٹک قلے سے فرار ہو چکے کوٹ لکپت سے بھی لیکن اتنی مرتبہ فرار ہونے کے بعد اب وہ اپنے گھر جاتی عمرہ میں بھی اپنے آپ کو قیدی سمجھتے ہوں گے اب فرار ہوں گے تو کہاں جائیں گے یہ محمد حنیف صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں لکھ آخر میں خاجہ عاصف صاحب موجود تھے یہ موجود تھے عاصف شیرازی صاحب کے پروگرام میں اور خاجہ صاحب وہاں پر کہنے لگے کہ نوکیا تین تیس دس دنیا کا محفوظ ترین تین تیس سو تین تیس سو تری تری زیرو زیرو دنیا کا محفوظ ترین فون عمران خان اڈیالا جیل میں یہ فون استعمال کر رہے تھے ایک تو خاجہ صاحب کمال ہے سلم وہاں پر کیمرے لگے ہو انہی کیمروں کی فٹیج عدالت میں پیش کی گئی تھی اسٹلز کی شکل میں دوسرا آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہاں یہ موجود ہیں تو اتنی سیکیوریٹی ہے آپ کی تو پھر آپ لوگوں کی حکومت آپ لوگوں کی انتظامات کیا ہیں تیسرا آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ تین تیس سو سب سے محفوظ پان ہے دنیا کا جیل میں جیمر ہوتے ہیں خاجہ صاحب وہاں فون نہیں چلتا وہاں وائی فائی ملتا ہے تو پھر فون کام کرتا ہے ورنہ نہیں کرتا that's it اب تین تیس سو محفوظ پان ہے لیکن اس سے ہاں ہمانے لب کسی کا پھائک کے مو توڑ دیا جائے دیوار پہ کیل ٹھونکنی ہو چھوٹی موٹی وہ ٹھونک دی جائے یہ کام تین تیس سو کر سکتا ہے اس حوالے سے وہ ایک بہت محفوظ پان ہے ملتے انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں